ہندوستانی وزیر آزم اندرہ گاندھی نے 1975 میں امرجنسی لگا دی تھی 21 مہینے کی سنگامی حالت میں انسانی حقوق پرامال کیے گئے اپوزیشن رہنماؤں کو جیل بھیجا گیا اور پریز کو اپابندیوں کا سامنا کرنا پڑا ان حالات میں 15 اگس کو نئی دلی کی لالقلے میں تقریب ہوئی وزیر آزم اس مشارعے میں موجود تھی کلی ماجید نے اس مشارعے میں اندرہ گاندھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شیر پڑھا دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ تم قتل کرو ہو کی قرامات کرو ہو شیر پر بہت داد ملی لیکن مشارعے کی منتظمین کا خون خوشک ہو گیا کیونکہ اندرہ گاندھی بیچ مشارعے میں یہ سٹیچ چھوڑ کر کے چلی گئیں ان کو اندادہ ہو چکا تھا کہ شیر ان کی طرف اشارہ کر رہا ہے غزل سمات فرمائے میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو دن ایک ستم ایک ستم رات کرو ہو دن ایک ستم ایک ستم رات کرو ہو وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو ہم خاک نشین تم سخن آرائے سرے بام ہم خاک نشین تم سخن آرائے سرے بام پاسا کی ملو دور سے کیا بات کرو ہو ہم کو جو ملا ہے وہ تم ہی سے تو ملا ہے ہم اور بھلا دیں تمہیں کیا بات کرو ہو یوں تو کبھی مو پھیر کے دیکھو بھی نہیں ہو یوں تو کبھی مو پھیر کے دیکھو بھی نہیں ہو جب وقت پڑے ہے تو مدارات کرو ہو دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داخ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داخ تم قتل کرو ہو کی کرامات کرو ہو بکنے بھی دعا جس کو جو بولے ہے بکے ہے بکنے بھی دعا جس کو جو بولے ہے بکے ہے دیوانہ ہے دیوانے سے کیا بات کرو ہو میرے ہی لوگوں پر گزر اوقات کرو ہو